نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز اوف لائف کیر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو خرارٹے سے رہت دلانے میں کارگر ہیں یہ گھریلو نسخے دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلی شروع کرتے ہیں اگر آپ بھی خرارٹے سے پریشان ہیں تو اس سے آپ کی سبی بہت تھکان بری ہوتی ہے تو ایسے آسان نسخے کو جرور آجمائیں یقین مانیے کہ یہ نسخے آپ کو خرارٹے سے جرور نجات دلائیں گے آئیے جانتے ہیں ان گھریلو نسخوں کے بارے میں روج سونے سے پہلے گنگنے پانی میں الائچی یا اس کا پاورڈر ملا کر پیئیں ایسا روج کرنے سے خرارٹوں کی سمجھا دور ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں شہد کے نسخے کے بارے میں شہد کا یہ گھریلو نسخہ آپ کو کھویا سکون لوٹا سکتا ہے یہ نسخہ نہ صرف آپ کو خرارٹوں سے مکتی دلائے گا بلکہ اچھی نیند کی وجہ سے آپ کی سیحت بھی بنائے گا آئیے جانتے ہیں اس نسخے کو بنانے کا طریقہ ایک کپ گنگنے پانی میں ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ شہد ملا کر اچھی طرح گھول لیں روج رات کو سونے سے پہلے اس پانی کو پیئیں ایسا کرنے سے آپ کو کچھ ہی دنوں میں اس سمجھا سے چھٹکارہ مل جائے گا اپائے نمبر دو حلدی حلدی کو ادکتر سمجھاوں کا رامبان علاج مانا گیا ہے ہر روج سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے حلدی والا دودھ پی کر سونے سے خرارٹے کی سمجھا دور ہوتی ہے اپائے نمبر تین سونے سے پہلے پانی میں پودینے کے تیل کی کچھ بوندے ڈال کر گرارے کریں ایسا کرنے سے ناک کے چھتروں کی سوجن کم ہوتی ہے اور سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے آپ چاہیں تو ناک کے پاس پودینے کا تیل لگا کر بھی سو سکتے ہیں دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی پلیز ہمیں کمنٹ کر جرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک وی شیئر جرور کریں دھنیواد